اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھتے ہیں لائیو ٹیک سٹوڈیو یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ورڈس ایپ کی نیو اپڈیٹس کے بارے میں جی ہیں دوستو ریسینلی آپ کو اپنے موبائل کے استعمال کرتے ہیں ورڈس ایپ پہ ایک ورڈس ایپ سٹیٹس کے اپشن میں آپ کو ایک چیز نظر آئی ہوگی جس میں ورڈس ایپ نے خود ایک سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا جس میں لکھا ہوا تھا ورڈس ایپ ناؤ اون سٹیٹس تو وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم پورا مکمل ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہارانے والی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کیسے ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے ان کا جو انہوں نے اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے ان میں بتائے گی اپشن کا کیا کیا مقصد ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو آپ نے سیمپلی کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کام پہ موجود ہے اور اس کا کیا کیا مقصد ہے تو سیمپلی آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ simply میں whatsapp کو open کر لیتا ہوں whatsapp کو open کرنے کے بعد یہاں پہ status والے option میں آپ کو مل جائے گا تو یہ آپ سب سے جو آپ نے لکھا ہوگا دیکھیں whatsapp کا option مل رہا ہے اور ساتھ آپ کو status update مل رہا ہے تو ہم اس کو open کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہم simply دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلا ہے جو کہ welcome to whatsapp status tab to continue تو سب سے پہلا انہوں نے لکھ دیا کہ whatsapp is now on status یعنی کہ whatsapp اب خود status update کرے گی تو simply ہم on next کرتے ہیں now you can edit and post photo videos and gifts تو یہ پہلے بھی feature میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں describe کر دیا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو photos اور gifts کو الیدہ الیدہ سرچ کر سکتے ہیں الیدہ الیدہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ مطلب کے find کر کے لگا سکتے ہیں تو یہ ہو گئے دوسرا feature اس کے بعد جو ہمارا next ہے وہاں status update disappear after 24 hours ٹھیک ہے جو status انہوں نے update کیا ہے یہ 24 گھنٹے کے بعد automatically ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارا next ہے وہاں share with your contact what's going on throughout your day ٹھیک ہے یہ بھی صحیح بات ہوگی ان کی کے مطلب کے جو انہوں نے بتایا کہ آپ مطلب کے اپنی چیزیں share کر سکتے ہیں status کے ذریعے تو control who can see your update in privacy setting تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ control کر سکتے ہیں control who can see your updates in privacy settings تو اپنی settings میں آپ change کر سکتے ہیں کہ آپ کی مطلب کے جو جو آپ چیزیں update کرتے ہیں اپنی status کے ذریعے اپنی مطلب کے profile feature کے بارے میں اپنی status کے بارے میں جو جی چیز update کریں گے وہ اپنی settings میں جا کے آپ change کر سکتے ہیں کہ آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں کس کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی profile feature کو ہم all pay کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد contact کو ہم کر سکتے ہیں مطلب کے ہمارے مطلب کے ہمارے contact کو کون کون دیکھ سکتے ہیں everyone دیکھ سکتے ہیں nobody مطلب کے وہ سب چیزیں آپ کو پہلے پتا ہے اس کے بعد ہمارا next go ahead and try posting to your status now ٹھیک ہے یہ بھی صحیح کہہ دیا اس کے بعد جو ہے whatsapp is now on status we will let you know about new features and updates here تو ان کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ اب جو whatsapp ہے وہ مطلب کہ اپنی official website پہ تو آپ کو بتائے گا ہی بتائے گا کہ ہماری updates مطلب کے یہ آ رہی ہیں ہماری privacy policy یہ آ رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو whatsapp کے اندر ہی status کے طور پر بھی دکھا دیا جائے گا کہ whatsapp کی یہ privacy policy یا یہ policy آنے والی ہے یا یہ policy آ چکی ہے بجائے یہ کہ مطلب کہ آپ کو کسی دوسروں کی مطلب سے سننے کو ملے مطلب کہ جیسے ابھی یہ ہوا کہ بہت سارے یوٹیوبرز نے بتایا ہے مطلب کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا مطلب کہ اس لئے انہوں نے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے خود یہ feature اس میں ڈال دی ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں بجائے یہ کہ آپ whatsapp کی مطلب کہ official website کو اب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ whatsapp کی official website کونسی ہے تو وہ vision نہیں کر پاتے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اپنی whatsapp کے اندر ہی آپ کو یہ feature مل جائے گا آپ جہاں سے check کر سکتے ہیں کہ whatsapp میں کیا کیا چیز نہیں آئی ہے کیا چیز پرانی ہے اس کے بعد جو ہمارا next ہے one thing that is not new is our commitment to your privacy ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی چیز لانے والے ہیں کچھ نہیں نہیں ہے جو بھی آپ کی پلیسی کے مطلب مطلب کہ آپ کی پرائیویسی پلیسی کے مطابق ہے وہ کچھ بھی چیز پرانی نہیں ہے مطلب کہ نہیں نہیں ہے وہ سب چیزیں مطلب کہ already ہو چکی ہیں مطلب کہ پہلے بھی تھی لیکن ان کو ابھی تھوڑا سا واضح کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہمارا next ہے whatsapp can not read or listen to your personal conversation as they are end to end encrypted اب اس کا مطلب مطلب آپ کو پہلے بھی جب آپ چیٹ کسی بھی new چیٹ کو open کرتے ہیں تو اس میں لکھا آتا ہے یہ والا ہی option اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ whatsapp آپ جو بھی کسی دوسرے کو message کر رہے ہیں وہ whatsapp مطلب کہ بلکل بھی نہیں پڑھ سکتا اس میں آپ کیا کا conversation کر رہے ہیں مطلب کہ آپ کا message end to end encrypted ہوتا ہے اب انہوں نے یہاں پہ بہت بڑی بات ایک کہہ دیئے کہ whatsapp کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا conversation کر رہے ہیں کیونکہ وہ end to end encrypted ہوتی ہے coded ہوتی ہے یعنی کہ وہ code کے شکل میں جاتی ہے جب اگلے بندے کے واضح deliver ہوتی ہے وہ sim کرتا ہے تب وہ message کے شکل میں آ جاتی ہے اس کے بعد جو next time stay tuned for more updates تو انہوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہماری updates کے ساتھ تو یہی تھی ہماری مطلب کے جو whatsapp کی آئی ہوئی تھی کہ simply کہ کیا کیا مطلب کے ہمارے whatsapp میں آیا status تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز آگئی ہے تو whatsapp کا مطلب کے جو جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو describe کر کے بتا دیا کہ ان کا کیا مطلب ہے ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے اب آپ کو ہر چیز اس status میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کہتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ ضرور شرک کیجئے گا تم ملتے ہیں پھر بھی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ